ہمار رہے ہمار رہے ہمار رہے بھارت ماٹ آگی جے بندے ماترم رشیق مار کوشل جی میں رشیق مار کوشل جی تو تھوڑا سا بتائیں آج رشیق مار جی کو آئی یہاں پہ یاد کیا گیا ہے اور ان کے جیبن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہزاروں سال ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے مدتوں کے بعد ہوتا ہے جمن میں دیداور پیدا ریاسی میں مدتوں کے بعد ایک ایسا دیداور پیدا ہوا تھا جس نے کہ ریاسی کے لیے بہت زیادہ کروانیاں دی اور ریاسی نہیں بلکہ جمع کشمیر کے لیے یا پورے ہندوستان کے لیے مہار شخصیت ہے انہوں نے باق جیمر سے انہیں کوئی کام نہیں اپنا پرائیویٹ کیا انہوں نے تمام زندگی اپنی جو تھی اپنی پوری جوانی بچپن اور بڑھاپا جو ہے قوم کے لیے دیش کی سیوہ کے لیے افرد کر دیا تھا رشید جی کی ایک بات کیا بتا سکتے ہیں ہم ان کے جب سے دیش ازاد ہوا تو جمع کشمیر کے لوگ قسم کے غلام ہو گئے شیخ عبداللہ نے یہاں پر جو ہے ہمارے پر کچھ ایسے قانون راج کر دیئے جیسے کہ پرمیٹ سسٹم تھا تو پرمیٹ سسٹم جو تھا جہاں سے اگر ہم نے دلی میں جانا تو باپس آنا ہے تو پرمیٹ ہمارے پاس ہوگا تو باپس آ سکتے تھے ورنہ نہیں آ سکتے تھے تو رشید کمار کوشل جی سے میری خود بات ہو ہی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ڈاکٹر شیمہ پرشاہد مکر جی سے یہ بات کہی انہوں نے کہا رشید جی آپ بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں رحیس جمعہ کشمیر میں آوں گا اور بغیر پرمیٹ کے آوں گا یہ رشید کمار کوشل جی نے ان کو پرینہ دی تھی تو اس کے بعد ڈاکٹر شیمہ پرشاہد جی جمعہ کشمیر میں داخل ہوئے بغیر پرمیٹ کے تو اس کو اگرسار کر گئے جیلو میں مار دیا گیا کیا ہوا ابھی تک جو ہے رحیس بڑا ہوا ہے تو اس وقت ہزاروں لوگ جیلو میں چل گئے گولیاں چلی رنجا میں کتنی دنیاں ماری گئی اس میں بہت سے لوگوں کا نسان ہوا تو تشمیر کا بلیشیا جو جنہوں کے لوگوں کے ساتھ بہت تہا جو سیحتیہ دکتا رہا تو اس کے بعد رشید کمار کوشل جی کھوڑا جیلو میں جانا پڑا تو جب اس کے بعد خر ریاسی میں اور بہت سے جو ہوئی ایک دبا ریاسی میں پانی کی پرابلم کی پانی نہیں تھا تو تو رشید جی کے پاس کچھ عورتیں گئی بھئی آپ تو لیٹر ہو باڑی ریاسی میں ہے نہیں ہمیں دور دور سے لگنا پڑتا ہے تو رشید کمار کوشل نے بھوکڑتار رکھی سات دن بھوکڑتار کی اور اس میں ان کی خراب ہو گئی یہ بری خالت ہو گئی تو آخر سرکار کو جھکڑے پڑا اور بکشی کلام ممدد کی سرکار تھی اور پائپے ریاسی میں آئی تو اس وقت رشید کمار کی کوشل نے جو ہے ہرتال پولی اور ان کی خربانیاں ایک نہیں ہزارو ریاسی کا آئی ڈسٹرک کا مسئلہ تھا اس کو انہوں نے حل کروایا تھا اور انہوں نے اتنی زیادہ اس کے لیے کی تھی اور بہت باتیں ہیں میں اس میں بیان نہیں کرتا لگر میں یہ کہوں گا سجا کر روڑت آئی ریاسی کا اگر ڈسٹرک ہے تو میں یہ کہوں گا سجا کر روڑت روڑ کے جو ہے یہ اس کے پوتے تو یہ بولے گا جی جی موشتہ میں بیانی کوشل بیشی کمار کوشل جی کا میں بوت رہا ہوں ریاسی سے ہوں رہتا بیشن جمعوں بڑ دل اور دماغ ریاسی سے جڑا ہوگا ہے آج جو یہ کارکرم ہوگا نادو جے کے جنم دن پر یہ ریاسی کے لوگوں کا پیار جو پردیت کرتا ہے یا اچھے گوٹی کے کام میرے دادا جی نے بھی کیوں گے اپنے سمیہ میں ریاسی کی چنتہ کے لیے یہاں کی پہاڑیوں کے لیے یہاں کی نادیوں لالوں کے لیے تو امید یہی ہم کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سوشل ورکر بریواد بیشن پلیٹیکل بیشن پلیٹیکلی بھی دادا جی کافی رہے ہیں بڑ سوشل ورکر کی طرح ان کا ایک چریتر تھا تو ہم بھی کچھ اس طرح دے گی کچھ نہ کچھ اپنے یوگدان دیتے رہے تو ورد سوزائیٹی تو ہم بھی لگے ہیں اسی راہ پہ اور باقی اپنے سب بڑھو ہاں اس کے بات بھی ہمارے ساتھ ساتھ میں بہبارتی جنتہ یوگا مرچہ کا بھی پدہ دیکاری ہوں جمہو کشمیر ٹیم میں ہوں ساتھ میں پرباری ہوں اور جمہو ویسٹ کانسیٹنسی کا انچارج بھی اس ٹائم بھی بسیت بڑھو ہوں بڑھو ہوں بڑھو ہوں بڑھو ہوں جو ہمارے نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہی دیبرا کی بیج ان کے لیے بمپر بمپر ووٹ ڈالے ان کو ایک بہت بڑھو مددان سے جتائیں کیونکہ یہ ہمیں سنا ہی ہوگا تو وہ بھی ایک ہش آ رہی تھا میں بولوں گا نہیں دھراؤں گا نہیں بہت سب کو کٹھے ہو کے آگے آنا چاہیے جا مطلب یہ کمار کوشل جی کی اولاد یہ ان کا خون ہے ان کے بپن جی جنہے اندے تایان پوری ریاسی چھوڑی ہے جمہو کشمیر دا بچ اگر کوئی بیمار چندگاڑ صرف نا پتہ لگنا چاہی دا گر ریاسی اور جمہو دا ایک منٹ بے جنہی پر تھی اندہ علاج کرنا اندہ کام ہے اور اندہ کام کے سیوہ کرنا اور سیوہ بے جھوٹے لیں سیوہ